معزی سامین کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر داستان امیر حمزہ سب ہیڈنگ امیر حمزہ کی واپسی تب فرید زکا نے کہا اے فرزن لندور کو مجھ سے تو کئی زخم نہیں لگے یہ لہو کہاں سے آیا تب فرہاد نے کہا بکتک اور زپین کا تمام قصہ بتایا اور پھر ان دونوں نے تلوارے پکڑی اور ایک دوسرے پر مارنے لگے یہاں تک کہ رات ہوئی تب یہ دونوں اپنے اپنے لشکر کو گئے اور فرہاد بے ہوش ہوا جب رات گزری اور صبح ہوئی تو دونوں لشکر تیار ہوئے اور فرید زکا میدان میں آیا اور حریف کو بلائیا تب شیر اور ایک شیروانی میدان میں آیا اور تمام دن لڑا رات کو آرام کیا اب حمزہ صاحب قرآن کا حال سنو کہ وہ والدین کی خدمت میں فراغت سے رہتے تھے کہ ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ اپنے لشکر میں کافروں نے شب خون مارا ہے اور تمام پہلوان زخمی ہوئے ہیں غرض یہ کہ اس خواب کے حال سے امیر خوشیار ہوئے اور عمرو بن امیہ سے فرمایا کہ اے دوست میں نے یہ خواب دیکھا ہے عمرو بن امیہ نے کہا کہ تمہارا خواب جھوٹا نہیں حکم ہو تو جا کر خبر لاؤں امیر نے اجازت دی بس عمرو ہوا کی مانن چلا اور راہ میں کہیں نہ رکا ادھر جب زور ہوا تو فرید زکا نے گھوڑے کو میدان میں چلایا اور حریف کو پکارا تب لشکر سے استفتہ نوش پہلوان میدان میں آیا اور لڑنے لگا اور یکا یک پیکے غم آخر الزمان پیدا ہوا جب سپاہ نے عمرو کو دیکھا تو نکار خوشی کے بجائے اور اس کا استقبال کیا بہمن نے عمرو کا مو دیکھ کر بختک سے کہا کہ اے حرامزادے کیا عمرو کو حبشی نے سولی چڑھایا تھا شداد حبشی نے دونوں کو مار دیا ہے یہ کہہ کر بہمن نے بختک کی کمر پکڑ کر اس پر لے جا کر پھرایا اور زمین پر پٹکا لیکن اس کی حیات باقی تھی نہ مرا بہمن بہت غمگین ہوا اور پریشان ہو کر جنگ سے پھرا تب دونوں اترے عمرو فرزندان امیر کی خدمت عالی میں گیا اور حقیقت پوچھی سپاہیان حمزہ نے تمام بیان کیا عمرو نے سلمانی مرہم نکال کر تمام یاروں کے زخموں پر لگایا اور آپ اسی وقت پھر کر امیر کے پاس آیا اور تمام حال بیان کیا تب امیر ہشیار ہوئے ماں باپ سے رخصت ہوئے اور عشقر پر سوار ہو کر عمرو کو ساتھ لے کر گاؤں کے حسار کی راہ لی رات دن چلے اور یہاں نکارہ دونوں لشکروں کا بجا اور پہلوان سوار ہوئے کہ یکا یک جنگل کی طرح سے گرد پیدا ہوئی آئیہ رانے عمر دوڑے اور پوچھا کہ یہ لشکر کس کا ہے خبرداروں نے کہا کہ لشکر سرکب ترک کا ہے جو نوشیروان کی مدد کو آیا ہے یہ سن کر تمام کفار خوش ہوئے حرمز داجدار نے بما جلوس کے سرکب ترک کا استقبال کیا اور ہزار تظیم بجا لیا اور کہا کہ میں فجر کو میدان میں جا کر سب کو بان لاتا ہوں تب فجر کو میدان عراستہ کیا اور فرید زکا میدان میں آیا اور حریف کو پکارا تب سعید بن عمر بن حمزہ باپ کا حکم لے کر میدان میں آیا اور گھوڑے کو قدانے پھرانے لگا تب تمام کافر سعید کو دیکھ کر حیران ہوئے اور بولے عجیب تماشا ہے کہ بچہ بڑے پہلوان کے سامنے آیا تب سرکب ترک نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے کافر بولے کہ یہ حمزہ کا پوتا ہے جو فرید زکا سے لڑنے کو آیا ہے سرکب نے کہا کہ یہ فرید زکا سے کس طرح لڑے گا بہمن نے کہا کہ تُو تماشا دیکھ اب سعید بن عمرو نے پکارا کہ اے کافروں اگر مرد ہے تو میدان میں آ پس فرید زکا فوراں میدان میں آیا اور سعید بن عمر کے سر پر گرز مارا اور کہا اے عرب میں نے تجھے پست کیا سعید نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے زندہ ہوں کافر تو جھوٹ بولتا ہے پھر میان سے تلوار خون خار کسابل کفار نکال کر فرید زکا کو ایسی ماری کہ اس بدزاد کا داہنہ ہاتھ بما گرز کے زمین پر گرا تب وہ کافر بھاگا پھر دوسرا وار بھی ایسا کیا کہ بایا ہاتھ بما ہمائل اتارا وہ موزی گدے کی طرح زمین پر تڑپنے لگا اور شکل ایار نے ایس خور مردار کا سر بھالے سے لگایا اور امیر نے لشکر میں خوشی کی نوبت پجائی یہ حال دے کر کافر متحیر ہوئے اور سرکب ترک نے ہس کر کہا کہ ہزار آفری اس کے والدین پر جنہوں نے ایسا فرزند پرورش کیا جب فتح و نسرہ سے واپس آیا تب عمر بن حمزہ نے اپنے فرزند پر بہت سا مال نسار کیا اور کافروں نے اتر کر حرمز کو تخت پر بٹھایا اور بہمن کو اس کے بازو پر بٹھایا اور کھانا کھا کر شراب کے پیالے گردش میں آئے اور آپس میں کچھ باتیں جا بجا کرنے لگے جب سرکب ترک نشے سے مست ہوا تو بہمن سے کہا کہ اے کوہستانی تجھ سے عجب ہے کہ مجھ سے بلند درجے پر بیٹھے بہمن نے کہا تجھے کون کہتا ہے کہ تُو مجھے ایسا کہے تب سرکب ترک نے کئی ایک مکے بہمن کی گردن پر مارے کہ بہمن کا سر پھرنے لگا تب بہمن نے سرکب کو گرایا اور آپ سرکب کے سینے پر چڑھ بیٹھا اتنے میں ہرمز نے درمیان میں آ کر چھڑا دیا تب رات گزری اور صبح صادق ہوئی اور دونوں لشکہ تیار ہو کر میدان میں آ گئے کہ اتنے میں ایک طرف سے گرد پیدا ہوئی جس میں سے ایک سوار اور ایک پیادہ پیدا ہوا جو امیر اور امرو تھے تب تمام عرب دوڑے اور امیر کے پاؤں پر گرے امیر نے سب کو گلے لگایا اور خیمے میں آ کر رات کو آرام کیا دوسرے روز بما فوج امیر سوار ہو کر میدان میں آئے اور تمام کافر بھی آئے تب امیر نے اشکر کو جولان دیا اور فرمایا کہ اے کافر میں نے تمہارے حق میں بدی کی تھی جو تم چوروں نے میرے بعد میرے یاروں اور فرزندوں سے بدی کی اے بہمن میں تجھے اپنی کرسی پر بٹھا گیا تھا اس کا بدلہ یہ ہے جو تُو نے ادا کیا خیر کیا مزائکہ ہے اب میدان میں آ بہمن نے حرمز سے کہا میں حمزہ کے سامنے میدان میں نہیں جا سکتا تب حرمز نے سرکب سے کہا سو وہ گھوڑا دوڑا کر میدان میں آیا اور کہا کہ اے حمزہ خبردار یہ نہ کہنا کہ خبردار نہ کیا پس گھوڑا دوڑایا اور امیر کے برابر آ کے گرز اٹھا کے سر سے بلند کیا اور امیر نے سپر کو چہرے کی پناہ کیا اور باجنابے کبریا دعا کی کہ اس سپر کی پناہ نہیں ہے مگر تیری پناہ چاہتا ہوں غرض یہ کہ سرکب ترک نے باقوت تمام دو گرز مارے پھر حمزہ نے سام بن تریمان کا گرز اٹھایا اور سرکب کو خبردار کر کے ایسا مارا کہ سرکب گھرک ہوا تب بہت محنت و مشکت سے اپنے کو اوپر نکالا اور گرز و گرز تاب شام حمزہ سے لڑتا رہا تب امیر نے امرو سے کہا کہ نعرہ مار کر سرکب کو اٹھاتا ہوں اس وقت امرو نے اپنی رسم کو ادا کیا یاران حمزہ خبردار ہوئے اور اپنے موزوں سے روئی نکال کر گھوڑوں کے کانوں میں دی تب امیر نے اللہ اکبر کا نعرہ کیا اور سرکب ترک کا اٹھا کر زمین پر پچھاڑا اور باندھ کر امرو کے حوالے کیا اور امیر کے نعرے سے کافروں کے گھوڑے جو اپنے سواروں کو گرا کر جنگل کو بھاگے تھے ان سب کو ایاران عمر دوڑ کر پکڑ لائے اور اپنے لشکر میں لے گئے اور نکارے خوشی کے بجائے اور دونوں لشکروں نے اتر کر مجلس ایش و ترب کی مہیا کی تب امیر کے حضور میں سرکب کو حاضر کیا گیا امیر نے فرمایا کہ کوہستانی میں نے تجھے کس طرح زیر کیا اس نے کہا جیسے مرد مردوں کو اور شیر شیروں کو زیر کرتے ہیں ویسا ہی تم نے باندھا امیر نے اس کو کہا بول خدا ایک ہے اور دینِ ابراہیم خلیل اللہ برحق ہے غرض امیر نے اسے آزاد کر کے خلد دیا اور عمرو نے غلامی کا حلقہ ڈالا ساب ہیڈنگ مہنگار اور اسمہ پری کی ملاقات اس کے بعد حمزہ خوشی کا نکارہ بجا کر فراغت سے ایش و عشرت میں رہنے لگے اور فجر کو نکارہ لڑائی کا بجا کر عشقر پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور کافر بھی مقابلے میں آئے پس حمزہ نے فرمایا کہ اے بہمن تو آتا ہے یا میں آؤں تب بہمن نے حرمز سے کہا میں ہرگز نہ جاؤں گا پس تمام کو حکم دو کہ امیر پر یک بارگی حملہ کریں غرض یہ کہ حرمز کے حکم سے امیر حمزہ پر تمام کافروں نے یک بارگی حملہ کیا امیر نے بھی دونوں ہاتھوں سے کافروں پر تلوارے مارنی شروع کی یہاں تک کہ ان کافروں کے لشکر کو مارتے ہوئے جب امیر کو دپہر ہوئی تو اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مارو تب امیر کے لشکر نے اتنے کافر مارے کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے اور لہو کے نالے بڑھے اور امرو پشت پر رہ کر کافروں کو شیشہ آتشی سے جلاتے تھے اور امیر کو مارتے مارتے کافروں کے خیمے تک جا پہنچے تب موزی بہمن نے امیر کا خالی سر دیکھ کر زپین سے کہا کہ اگر امرو حمزہ کو چھوڑے تو میں حمزہ کا کام تمام کروں تب زپین نے لشکر کو اشارے سے کہا کہ امرو کو امیر کی پشتے جدا کرو تب بہت سے کافر دوڑ کر امرو پر حملہ آور ہوئے اور امرو کو امیر کی پشتے جدا کیا اس وقت بہمن نے امیر کے سر پر ایک ایسی تلوار ماری کہ امیر کے سر میں چار انگلی کا زخم ہوا تب امیر نے خوشیار ہو کر دشمن کو مانا شروع کیا مگر وہ نامرد بھاگ گیا اور کافروں میں جا چھپا اور کہا کہ حمزہ کو ایسا زگم لگایا کہ تلوار حلق تک اتر گئی امیر کا لشکر یہ خبر سن کر مغموم ہوا امرو نے امیر کو ڈھوننا چاہا لیکن اس امبو کسیر میں نہ وہ مل سکے امیر کے زخم سے لہو بہت سا جاری رہا تھا امیر نے امرو کو ڈھوننا چاہا لیکن اس امبو کسیر میں نہ مل سکے امیر کے زخم سے لہو بہت سا جاری تھا اس وقت امیر نے اشکر دیوزاد کو کہا کہ مجھے اب کافروں سے باہر نکال کر چل یہ کہہ کر دونوں ہاتھ اشکر کی گردن میں ڈال کر لیٹے اشکر نے امیر کو باہر نکالا تو کافروں نے اشکر کو پکڑنے کا ارادہ کیا تب اشکر نے ٹاپوں اور لاتوں سے مار کر مردار کیا اور باہر نکالا اور ایک نالے پر پہنچا اور وہاں پہنچا کر امیر کو پانی میں گرایا اور آپ سرحانے امیر کے کڑا رہا تب اس نالے کا پانی امیر کے لہو سے سرخ ہو کر بہنے لگا یہاں سے تھوڑی دور پر ایک چکی تھی اس چکی کے چلانے والے نے دیکھا کہ پانی سرخ بہتا ہے اس کو دریافت کرو آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک مرد سرخ رو پڑا ہے اور گھوڑا اس کے سرحانے کھڑا ہے اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ کوئی شہزادہ ہے اگر میں اس کی تیمار داری کروں تو البتہ مجھے سرفراز کرے گا پس یہ تصور کر کے نزدیک آ کر امیر کی کمر پکڑ کر زور کیا اور اشکر بھی اپنے دانتوں میں پکڑ کر شامل ہوا اور آپ بیٹھ کر امیر کو سوار کیا اور اس شخص نے امیر کو خوب بان کر گھر کی راہ لی اور اس کی ماں نے پوچھا کہ اے فرزند کون ہے اس نے کہا یہ کوئی بڑا آدمی ہے زخمی ہونے سے گھوڑے نے لاکر زمین پر گرایا اگر ہم اس کی خدمت کریں گے تو جب یہ اچھا ہوگا تو البتہ ہمارا حق ضرور دے گا اگر مر بھی جائے گا تو ہتیار اور کپڑے اور گھوڑا ہمارا ہوگا یہ کہہ کر تمام ہتیار کھولے اور ایک مٹھی نمہ کو آٹا ملا کر زمین پر باندھا اشکر اس کا تمام کام دیکھتا رہا مگر چرنے کو نہیں جاتا تھا اگر وہ شخص کبھی جبر سے کہتا کہ چرنے جا تو اشکر تیسری آنکھ نکال کر دراتا تو وہ متاجب ہوتا اور کہتا اس گھوڑے کی تین آنکھیں ہیں ہم نے تین آنکھوں کا گھوڑا نہیں دیکھا اور نہ سنا القصہ ساتھ میں روز امیر کو ہوش آیا اور آنکھ کھولی اور اشکر کو اپنے سرہانے دیکھا تو خدا کو یاد کیا اشکر نے سرزمین پر رکھ کر سلام کیا امیر نے اس شخص کو جو شیہ شیر نام رکھتا تھا اشارے سے فرمایا کہ گھوڑے کی ذریع کھولو اور چرنے کو چھوڑ دو تو شیہ شیر نے زین اتار کر اشکر کو چرنے کو چھوڑا امیر نے کروٹ بدلی اور شیہ شیر کو گلا کر احوال پرسی کی اس نے ساری حقیقت بیان کی امیر نے فرمایا خاطر جمع رکھ تیری محنت ضائع نہ ہوگی مگر اب میں بھوکا ہوں ایک بکری کے گوشت کا شوربہ لہا ایک بکری کے بدلے سات بکریوں تجھے دوں گا یہ سن کر وہ شخص اپنی ماں کے پاس گیا اس عورت نے اپنی سات بکریوں میں سے ایک بکری دی جب وہ شخص امیر کے پاس لیا امیر نے آہستہ سے اٹھ کر اسے زبا کیا اور شیہ شیر نے صاف کر کے شوربہ پکایا اور امیر کو پیش کیا امیر نے کچھ پیا اور کچھ اسے بھی دیا دوسرے روز امیر نے اور اور بکرا مانگا تو شیہ شیر نے کہا کہ وہ بکرا میں اپنی ماں کے پاس سے لیا تھا اب کہاں سے لاؤں امیر نے کہا کہ جتنی بکریاں تیری ماں کی ہیں تمام لے آؤ اور ان کے بدلے جتنی بکریاں مانگے قبول ہے اور میری خبرداری کر کہ جیسی تو نے شرط کی ویسی بجالا تب وہ عورت بولی کہ اے فرزند کیا فرماتے ہو امیر نے کہا کہ جتنی بکریاں تیرے پاس ہیں تو مجھے دے کہ ایک بکری کے ساتھ دوں گا اس عورت نے کہا میرے پاس کل سات بکریاں ہیں سو ایک تم نے کل لی اب باقی چھے ہیں سو اب شرط کرے گا اور اپنا نام بتائے گا تو دوں گی امیر نے کہا وہ شرط کیا ہے وہ بولی ایک بکری کے عوض دس بکریاں دے گا تو دوں گی امیر نے فرمایا کہ میرا نام ساتھ سپاہی ہے اور امیر حمزہ کا چھوٹا بھائی ہوں اور قسم خاتا ہوں کہ ایک بکری کے عوض دس دس بکریاں تجھے دوں گا جب اس عورت نے امیر کا نام سنا تب جا کر بکریاں لائی اور امیر ہر روز ایک ایک بکری زبا کر کے کھاتے اور لشکر نے اس رات کو جبکہ امیر زخمی ہوئے تھے تمام رات امیر کو ڈھونڈا بگر نشان نہ پایا اور عمرو بھی رات بھر پھرتے اور تلاش کرتے تھے لیکن پتہ نہ ملا کیونکہ پہاڑی میں اشکر کے سموں کا نشان نہ پایا اور عمرو شہ شیر کے گھر پر لائیا جب اندر آئے تو دوڑ کر امیر کے پاؤں پر گرے اور امیر کو گلے لگایا اور دونوں بہت روئے پھر کھانا موجود تھا وہ کھایا تب عمرو بولا کہ اے امیر قریب ہے کہ مہنگار جی چھوڑ دے امیر نے کہا کہ اے عمرو تو جا اور یارانے مہنگار کو یہاں لے آؤ تب دوڑے اور امیر کی حیات کی خبر یاروں کو اور مہنگار اور عمر بن حمزہ کی بی بی اور تمام پہلوان جو حاضر تھے اتنا مال و اسواب شہ شیر کو دیا کہ حساب نہ رہا اور ستر بکرییں بھی شہ شیر کی ماں کو دی غرض کہ وہ گنی ہوا اور باقی تمام عمر خوش و خرم رہنے لگا امیر نے وہاں سے کوچ کیا اور اپنے مقام پر آئے اور کافر بھی سوار ہو کر آئے امیر نے کہا کہ اے یارو ہم بھی کافروں کے طریق پر لڑائی کریں گے اور کافروں کو بازی دیں گے اگر زندہ رہوں گا تو ان تمام کافروں کو ماروں گا عمر بن حمزہ نے کہا کہ میں جاؤں گا اور بہمن کی خبر لوں گا زندور نے کہا کہ میرا حصہ زپین ہے اور دوسرے پہلوانوں نے نوشیرمہ کو اختیار کیا اور دفتن نعرہ مار کر کافروں کے لشکر پر گرے اور ایسی لڑائی ہوئی کہ کافروں کو لڑائی کی طاقت نہ رہی آخر بھاگنے لگے اور پہلوانانِ عرب نے ان کا پیچھا کیا اور عمر بن حمزہ بہمن کے پاس پہنچا اور پکارا کہ حرام زادے اب تو میرے ہاتھ سے بچ کر کہاں جائے گا تب بہمن مقابل عمر بن حمزہ کے ہوا اور امیر زادے نے تلوار چلائی بہمن نے روکی لیکن بہمن کے گھوڑے کی گردن کٹ گئی اور بہمن زمین پر گرا اور تلوار لے کر عمر بن حمزہ کے در پہ ہوا عمر بن حمزہ نے پیادہ ہو کر بہمن کو تلوار خونخار ایسی ماری کہ وہ موزی مردار ہوا پاس اس کافر کا سر امیر کے سامنے لائے لیکن امیر بہمن اور خون کے واسطے بہت روئے اور امیر کے دوسرے پہلوان جو کافروں کا پیچھا کر کے گئے تھے انہوں نے بھی اتنے سر کاٹے کہ جن کا حساب سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں امیر بعد نصرت کے خیمہ میں آئے اور شادیاں نے بجائے اور آرام فرمایا اب یہ تازہ حال سنو کہ جس رات امیر حمزہ کشورستان بہمن کے ہاتھ سے زکمی ہوئے اس وقت ایک پری لڑائی کا تماشا دیکھتی تھی سو اس نے جا کر کریشیا اسما پری سے تمام حقیقت بیان کی اور زکمی ہونا امیر کا پظاہر کیا تب اسما پری اور کریشیا اور بہت سی دوسری پرییاں کو کاف کا توفہ لے کر امیر کی جگہ پر وارد ہوئیں اور سلاسل وزیر کو بارگاہ گردوں جا حمزہ میں روانہ کیا جب سلاسل نیک اکل بارگاہ میں آیا اور سر نیاز زمین خدمت میں رکھ کر آدھا بجا لیا تب امیر جہانگیر نے فرمایا کہ سلاسل کہاں سے آیا ہے اس نے کہا امیر کی خدمت میں زخم و پریشان سن کر یہ غلام و کنیز حاضر ہوئے اس وقت امیر نے یاروں سے فرمایا کہ تمہیں کچھ معلوم ہوتا ہے یاروں نے کہا کچھ نہیں جب امیر جہانگیر بما یاران اسما پری کے خیمے میں آئے تو اسما پری کریشیا اور سلطانہ پری کو گلے لگایا اور وہ بھی عذاب بجا لائیں امیر تخت پر بیٹھے پریوں نے امیر کے وفاداروں جانساروں کو دیکھا تو بولیں کہ اے امیر کشورگیر ایسے یاروں کے فراق سے تم وہاں جو بے قرار تھے تاجب نہیں تھا یاروں نے عرض کی اے پہلونان جہانستان ہم پریوں کو دیکھیں گے امیر نے اسما پری کو اشارہ کیا کہ میرے یار وفادار تم کو دیکھنے کا استعاق رکھتے ہیں اسما پری نے عرض کی کہ بشرت یہ کہ کوئی کسی پر ہاتھ نہ چلائے پس پریوں نے اپنا ہجاب دور کیا اسی وقت امیر کے سب یار دیکھ کر متاجب و متحیر ہوئے تب امیر نے پریوں سے فرمایا کہ اب چلو تمہیں مہر نگار کو دکھلا دوں اس وقت امیر تمام پریوں کو ہمراہ لے کر محل میں تشریف لائے اور کریشیہ سلطانہ بنت حمزہ اسما پری زوجہ حمزہ و رزیہ پری خوش آمن حمزہ اور کتنی پریوں آئیں اور مہر نگار سے ملیں اور کریشیہ سلطانہ مہر نگار کے حسن و جمال کو دیکھ کر شرمندہ ہوئی اور عرض کی کہ ہم پریوں کو یہ حسن و جمال خدا نے نہیں دیا اسی واسطے امیر کو کاف میں نہ رہتے تھے ہمیں ایسا معلوم ہوا پس چوتھے روز وہ پریوں امیر سے ودا ہوتے وقت جو تحفے وہ لائیں تھی امیر کو دے کر روانہ ہوئیں